بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک عبادت کی جاتی ہے جس کو اعتقاف کہا جاتا ہے اعتقاف کی حالت میں ایک مسئلہ عام طور پر بہت سے لوگوں کے سامنے پیش آتا ہے کہ اعتقاف میں غسل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یہ اسی طریقے سے اعتقاف کے دوران چونکہ دس دن کا اعتقاف ہوتا ہے اس دوران میں جمعہ بھی آتا ہے تو کیا جمعہ کے دن کے لیے غسل کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے اور کیا تھندک حاصل کرنے کے لیے اگر گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہو تو تھندک حاصل کرنے کے لیے غسل کر سکتے ہیں یہ اس سے اعتقاف فاسد ہو جائے گا یہ مسئلہ ہم اچھے طور سے سمجھ لیں کہ اعتقاف کے دوران انسان اعتقاف کی جگہ سے آدمی اگر اعتقاف میں بیٹھا ہے مزید میں تو مزید سے عورت اگر گھر میں اعتقاف میں بیٹھی ہے تو اپنے معتقاف سے یعنی جو جگہ اس نے اعتقاف کے لیے منتخب کی ہے اس جگہ سے نکلنے کے لیے تین ضرورتیں ہوتی ہیں تین ضرورتوں کی بنا پر انسان اپنے معتقاف سے آدمی مزید سے اور عورت اپنے گھر کے اندر جو معتقاف ہے اعتقاف کی جگہ وہاں سے تین ضرورت کی بنا پر نکل سکتا ہے ایک تو طبعی ضرورت ہوتی ہے جیسے پیشاب یا پہانے کے لیے انسان وہاں سے نکل سکتا ہے دوسری ضرورت شرعی ضرورت ہوتی ہے مثلاً کوئی آدمی ایسی مزید کے اندر اعتقاف کر رہا ہے جہاں پر جمعے کی نماز نہیں ہوتی اب جمعے کی نماز ادا کرنا چونکہ شرعی ضرورت ہے تو معتقاف اپنی مسجد سے جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے جس میں جمعے کی نماز ہوتی ہے یہ شرعی ضرورت کے اندر داخل ہے تیسری ضرورت ہے اضطراری ضرورت اضطراری حالت اضطراری حالت جیسے آدمی جس مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے خدا نخاستہ وہ مسجد منحدم ہو جائے تو پھر انسان مسجد سے اضطراری ضرورت کی بنا پر نکل سکتا ہے جس مسجد میں بیٹھا ہے اس کی دیوار گرنے والی ہے جس کی وجہ سے وہ مسجد سے باہر آ گیا اس سے بھی اس کا اعتقاف نہیں ٹوٹے گا تو یہ تین ضرورتیں ہیں جن کی بنا پر انسان مسجد سے اعتقاف کی حالت میں اور عورت اپنی اس جگہ سے جہاں وہ اعتقاف میں بیٹی ہے وہاں سے نکل سکتی ہے اس کے علاوہ جو جمعہ کے دن غسل کرنا یا اسی طریقے سے گرمی کی صورت میں تھندک حاصل کرنے کے لئے غسل کرنا یہ ان تینوں ضرورت میں سے کسی میں بھی داخل نہیں ہے نہ شرعی ضرورت میں داخل ہے نہ طبعی ضرورت میں داخل ہے نہ اضطراری ضرورت میں داخل ہے اس لئے اگر کوئی بھی اعتقاف کی حالت میں بیٹھے ہوئے مرد اگر مزید میں اعتقاف میں بیٹا ہے یا عورت گھر میں اعتقاف میں بیٹی ہے اعتقاف کی حالت میں اگر کوئی انسان غسل کرنے کے لیے مستقل غسل کے ارادے سے اگر اپنے اعتقاف کی جگہ سے نکل گیا تو اس کا اعتقاف فاسد ہو جائے گا اعتقاف ٹوٹ جائے گا یہ مسئلہ ہم اچھے سے چمجھ لیں اس میں عام طور پر بہت کوتاہی ہوتی ہے اور اکثر لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے کہ غسل کرنے کے لیے اعتقاف کی جگہ سے نکلنے سے اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے اس لیے جو شخص اعتقاف میں بیٹھا ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو یہ آخری عشرے کا سنت اعتقاف ہوتا ہے یہ اعتقاف اگر جمعہ بیچ میں آ جائے تو جمعہ کے دن غسل کرنے کے لیے مستقل کوئی شخص اگر جا رہا ہے یا تھندک حاصل کرنے کے لیے اگر غسل کرنے کے لیے نکل گیا تو چاہے مرد نکلے چاہے عورت نکلے اس کا اعتقاف فاسد ہو جائے گا البتہ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ جب پیشاب یا پخانے کے لیے جائے تو اس وقت میں انسان پیشاب پخانے کے زمن میں غسل خانے کے اندر جا کر کے باتھروم میں جا کر کے ایک دو لوٹا جلدی سے پانی بہا کر کے آ جائے یعنی جتنی دیر میں وضو ہوتا ہے اتنی دیر میں غسل خانے میں پیشاب پخانے کے زمن میں غسل خانے کے اندر جا کر ایک دو لوٹا پانی بہا کر کے فوراں آ جائے اس وقت میں بھی سابون کا استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے کیونکہ سابون اگر استعمال کرے گا یا عورت سابون استعمال کرے گی تو اس صورت میں جو وضو کا جتنا وقت لگتا ہے اس سے زیادہ وقت اس میں سرف ہو جائے گا جو کہ درست نہیں ہے اس لئے گسل کرنا اعتقاف کی حالت میں گسل کے لئے جانا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے جائز نہیں ہے اعتقاف کرنے والا اگر گسل کرنے کے لئے چاہے جمعہ کا گسل ہو چاہے تھندک حاصل کرنے کے لئے گسل کر رہا ہو ایسی صورت میں گسل کے لئے جانے سے اعتقاف فاسد ہو جائے گا پیشہ پخانہ جب کرنے جائے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک دو لوٹا پانی بہا کر جلدی سے انسان اپنے معتقف کے اندر آ جائے اس کی گنجائش ہے لیکن گسل کرنے کے لئے اعتقاف کرنے والا اگر نکلے گا تو اس سے اعتقاف فاسد ہو جائے گا فقط واللہ عالم